یہ سب آج انظام لگ رہا ہے کہ جو سالدی شاہر سے شریف اس کے پیچھے عمران خان ہے اور انہوں نے مروا جو کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ کے ان سے رابطے میں تھے صحیح تو نے پتہ لگ رہا ہے کیونکہ آج جو میں نے ابھی بہتنی سنی ہے اس میں سننے کے بعد کل ایکو دن لگ اور چیزیں واضح ہوں گی پھر بات کریں لیکن کاجی دا رہا ہے لانگ آج ہے لیکن مرک رابا کرتے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں عمران خان ملک سے کھیل رہے ہیں اور جو رجل شریف کا قتل ہے اس میں بھی سادش میں وہ شریف ہے یہی مقصد ہے نا اس کا کوئی مقصد کوئی بہتری کی طرف یا پوزیٹیو چیز کو نہیں ہے نا اس میں سپنا پھیلانا اس میں اب ان کو اور چیزوں کی ضرورت ہے کیونکہ ان کی سیاست بھی فیل ہو رہی ہے ان کا پلان اے پلان بی پلان سی بھی فیل ہو رہے ہیں تو ان کا یہ اب ان کی ضرورت ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز کوئی ایسا شر کریٹ کریں جسے وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی مقاصد ملی یا کیا وہ ان کو گرفتار کیا جا سکتے ہیں عمران خان کو عمران خان کیونکہ اس کے شان سلانے کے ان کو اپنے آنکھ نہیں کہہ رہا ہے کہ جن لاش پر گرائی جا گی کیا عمران خان کو اس کا گرفتار کیا جا سکتے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ پی ایم ایم نہیں کہہ رہی تو کون کہہ رہا ہے یہ فیصل باٹا صاحب کہہ رہے ہیں جو پی ٹی آئی سے کہ جی اس پر لاشیں گریں گی اور خون خرابہ ہوگا تو میں نے تو آج صبح ایک جو ٹویٹ کیا اس میں نے لکھا ہے کہ عمران خان کسی کوئی انقلاب نہیں لارہا اور یہ لوگوں کو جو انقلاب انقلاب کی باتیں کرتے ہیں کوئی انقلاب نہیں انقلاب لوگوں نے عمران خان کا دیکھ لیا ہے اس کی چار سالہ حکومت پر کہ کون سا انقلاب لے کے آیا ہے یہ صرف اور صرف چیف وحامی سٹاف وہ لگوانا چاہتے ہیں جس میں عمران صاحب چاہتے ہیں کہ جی میرا بندہ ہو اب یہ چیف وحامی سٹاف ایک جو ہے نا وہ ادارے کا چیف ہے اور کسی ایک پارٹی کا چیف تو نہیں ہے جب ہم دیکھیں گے جی فلانس حیثتان کہہ رہا ہے تو اس کے کہنے کے اوپر آپ اپنا چیف وحامی سٹاف پوز کر دیں صرف اس مقصد کے لیے لانگ مرچ کر رہا ہے کوئی انقلاب نہیں ہے کوئی انقلاب بھی بندہ ہی نہیں ہے یہ جھوٹا آدمی ہے چور لوگوں کو کہتا ہے خود سب سے بڑا چور ہے مجھے بتائیں فورن فنڈنگ فنڈنگ سے زیادہ بڑی چوری اور کیا ہو سکتی ہے مجھے بتائیں وہ جو سکینڈل ہے ان کا جو اپنا جو پچاس عرب پھلک بکا اس سے بڑا سکینڈل پاکستان کی تاریخ میں تب ہی نہیں آیا توشہ خانہ سب بہت بڑا سکینڈل ہے یہ تو یہ اس کے موں سے یہ تو ایسی جیسے کہ چور بھاگا جا رہا تھا لوگ پیچھے بھاگے تو اس کو چور آگے وہ بھی کہہ رہا تھا چور چور تو جو چور ہیں وہ بھی چور کہہ رہا تھا لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو خود کہہ رہا ہے تو یہ چور نہیں ہے اگلے جو انا وہ بھار لوگ ہیں یہ چور ہیں تو یہ تو بندہ رکھتے ہیں یہ سب لیکن چوری سے قتل کی طرح جا رہا ہے فراڈ ہے دھوکے باز ہے انتہائی غلط آدمی ہے لیکن یہ تو اب قتل کی طرف جا رہا ہے میاں صاحب اب تو چوری سے معاملہ آگے ہو گیا عرشہ شریف صاحب کا قتل ہوا ہے بہیمانہ قتل ہے اور کہا جا رہا ہے سادش میں وہ شریک ہیں انہوں نے بجوایا تو یہ اب چوری سے آگیا معاملہ ہے پاکستان کی سالمیت کا معاملہ ہے تو کیا وفاقی حکومت جو آپ کے آپ کی پارٹی کے انہیں اجازت دیں گے کہ یہ اس طرح کی سادش کرتے ہیں میں عمران خان نہیں ہوں جو سوچے سمجھے بغیر بات کر دوں میں ہمیشہ باہر کوئی سوچ سمجھ کے کرتا ہوں اور وہی بات کرتا ہوں جو ایک محذب بات ہوتی ہے جو کسی سمجھ در آدمی کو کر دی چاہیے تو میرے خیل ہے کہ بہت سارے رازوں سے پردہ اٹھ رہا ہے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اور اللہ تعالیٰ کرے گا انشاءاللہ کرے گا انشاءاللہ کرے گا لانگ مارچ فیل ہونا ہی ہونا ہے یہ میری بات نوٹ کرنے ہوں انشاءاللہ